اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیکہ اسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹی وی آج ہم آئے ہوئے ہیں شان کی فلم زرار کی پریس کونفرنس پر تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پریس کونفرنس اور انٹریوز وغیرہ اور لوگوں سے ملواتے ہیں کون کون لوگ آئے ہیں چلے آئیے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باخبر رہ سکے میرا کونسیپٹ الگ ہے کیونکہ ہر آدمی کے اندر ویلن اور ہیرو ایک ٹائم میں بس رہا ہوتا ہے تو یہ آپ اپنی طرف سے وہ ہیرو ہے لیکن لوگوں کے لیے وہ ویلن رن جاتا ہے بس انتیسی بات سر مجھوز دیکھنے لیجنڈ مولا جائے تو سپر ڈوپر ڈوپر ہٹ ہوئی آپ نے کمال کی ایکٹیں کیے تو کیسا ہے رسپانس مل آپ کو بہترین ایکسٹر آرڈری ہر فلم میں اللہ کا شکر ہے مجھے بہت مچھا رسپانس ملتا ہے وہ چاہے گھبرانہ نہیں ہے وہ چاہے کادی آزم زندہ باد ہے وہ مولا جٹ ہے یا آپ زرار ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا کچھسکہ لیں گے مزہ لیں گے بہترین ہم جو بتائیں آپ کی پہلی فلم ہے کیسا ایکسپینیس را جی بہترینیس را جی بڑی میند کی ہے اس پہ میند کی طور پتہ آپ کو گارنٹی دے سکتا ہے وہ اوپر والے کے نظام کے اوپر ڈیپینٹ گھنٹ پہ ہے ہم لوگوں نے بات نینے تھی کہ امنا مزا ہے ایک جرنی ہے اس جرنی کو اس میں ہائز اور لوز بھی ہیں اور جیسے کہ کوئی بھی سفر کے اندر ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ اگر اس بھی جیسے فیلنی بھی گوڑی پوزیٹیو اوریس سے ہی بالی نروس انگزائیٹیو ہوتی ہے جب آپ پہلی فلم ماری ہوتی ہوتی ہو میں ساتھ ہی ہو رہا ہے آپ کوئی پر کرمیں اور کمیز ہے؟ میں نے جب اس فلم کیارکٹر کو اچھا تو اس کے بات مجھے کچھ سالا وڈیلی س joy اور اس میں اچھا میرے کی تھی اس میں ایکوار رہنگ بہت زیادہ کی تھی اور اکیپ ایکس پر میں جمعا کرنے کی وہ ہر ہر مجھے سار دیکھڑی سار کرنے کی اکیپ ایکس پر میں خواک کرنے کی ایک خواب 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 خواهر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا سلیور اور اس کا رنگ اور اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو فلم کی آتلا ہے جی میرے خیال میں گجر اور جٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے اگر آج بھی آپ جٹی بنا رہے ہیں اگر اچھی بات ہے کہ آپ بنا رہے ہیں آپ اپنی ہسٹری کے جو سکرپٹس ہیں وہی بات آگی کہ جب وہ لوگ فلمیں بناتے تھے تو ہم کہہ جاتے ہیں جی گجر فلمیں ہیں جٹ فلمیں ہیں تو آج بھی جو پاکستان کی جو سپر ہٹ فلم ہے وہ بھی تو جٹ پہ ہی ہے یہ کمرشل فلم ہوتی ہی کمرشل جو ہم سینما کے لیے جو انٹینمنٹ کے لیے بناتے ہیں وہ کمرشل فلم ہوتے ہیں اس میں آپ کا اپنا میسیج ہوتا ہے کہ آپ اس میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں دشمن کی نشاندہی کرانا چاہتے ہیں دوستوں کی نشاندہی کرانا چاہتے ہیں جو مقبل بطل لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں پیٹریادک فلمیں لیکن فلم بیسیکلی ایک کمرشل میرا کام تھا بنانا اللہ کا کام ہے اور اللہ وہ بلنگ لگا دے جو دعا کر دے باقی جو پیسوں کا تعلق ہے وہ تو میرے دار تھا جن کے پاٹ میں دے مالی دا کام پانی جنہ پاربر پسکا پاوے مالک دا کام تھا جی بلکل آ رہی ہے اور اسی بات یہ کہ میں دور نہیں ہوں اسلما سے میں سی بات نہیں ہوں میں ام ام ا working actor میں ام اپنے ام 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 پرفیشنل رہی ہے ہمارے ہام پروبلم ایہ ہے کہ ہم ایک ہلکوں میں بڑھ گئے ہیں ایک ایریاز میں بڑھ گئے ہیں کامپس میں بڑھ گئے ہیں جو ای بری اکٹر جو فرن بنا رہا ہے وہ اس قوشش پہ بنا رہا ہے کہ پاکستان فرنم دسٹری ہے کہ آگے آنا چاہیے لگے رکھے ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے او سپرکچر کو توڑنا چاہیے جہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے کبھڑاتے ہیں جی دیکھیں ایکشن تو سکافت کا فکر ایکشن کا کوئی ایکشنی ہے نہیں دنیا میں ہر اینیا میں ایکشن ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے ہر ملک کا سکافت ہے تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان کے جو سکرپس ہیں دانیاں جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کلی شاہیے پاکستانی سکرپس ہیں پاکستان کے رومانس ہیں سوشل پوبلیمیں ہیں ابھی بہت بہت جانگرہ ہمارا نیوز نہیں ہوا جو سوشل ایشیوز ہیں جو آپ تارگٹ کرنا چاہتے ہیں انفرشنیٹلی ہم انجیوز کھول لیتے ہیں لیکن اس چیز کو مارکٹ نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی کہانی ہیں جو بھی نہیں سنائیں گے جی میرے ساتھ موجود ہیں اس فیلم کے پروڈیوسر بھی ہیں ان کا نام ہے اجاز شائد صاحب کیسے ہیں سرم جی ٹھیک آپ سنائیں سرم مجھے بتائیں کتنی میند لگی اور کتنا ٹائم لگا ہے اور کتنا آپ کو بیٹ کرنا پڑا ہے سب سے پہلے تو میں فیلم سے ہٹکا ایک بات کرنا چاہوں گا میں آپ کا سیریز فین ہوں اور میں یہ مزاق نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کاسم کا میں اتنا فین ہوں اتنے مزے سے یہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور یہ پاکستان کا وہ ٹیلنٹ ہے کہ جو بلٹ پروف میں باقی آپ کا فین آج سے یہ پریس کانفرس ہے دوسرا انٹریویو میں آپ کا بات بکتا ہے آپ کے پاس آگے کروں گا میں آپ کے لئے آسر ہوں اور میں نے وہ مزا لینا ہے کہ جس میں مزا ہے بلکل دیکھیں وہ میں بلکل دیکھیں وہ آپ نے ذرا مزے سے آنا ہے اور خیال سے آنا ہے کہ میں بھی پرپیر ہو گیا بلکہ آپ کا بھی آپ آسان آدمی نہیں ہے مجھے یہی مزا آتا ہے میں نے دیکھیں شان بھائی کے ساتھ اس لئے کام کیا ہے وہ آسان آدمی نہیں ہے اس لئے دیکٹر وہ آسان آدمی نہیں ہے اس لئے دیکٹر جو بندہ آسان ہے وہ مزا نہیں آتا سر آپ نے ابھی پریس کانفرس میں بات کی تھی کہ شان کے ساتھ آپ کی فائٹ بھی ہوتی رہی ہے تو کیا فائٹ ہوئی ہے مجھے تو کچھ چیزیں پروڈکشنز لائن اپ ہوئی تھی کچھ اکدم اس سیٹ پر آمد ہو جانا چیزیں ہوئی تھی چیزیں مجھے یہ گنگ چاہیے وہ چاہیے کدھر ہے یہ وہ سارا میں نے کہنا یار یہ کھل بتا رہتا یہ نہیں نہیں مجھے ابھی چاہیے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے وہ بڑا ایک ایکسپیریئنس تھا اور اس کے علاوہ سٹرپ میں سر ماری میری عویس کی اور شان کی مزے مزے کی لڑائیاں اور رومانس میں لڑائیاں اور اس کے بعد اس کے بعد میری مدر سے کوئی اور اس کے بعد میری مدر سے کوئی مجھے ہی ہوئی سب سے ٹھو ہائی کیا ہوں ایسے ہی اس کے بعد محضر ریلیف ہوا پھر پھر پوسٹ میں گئے پھر بیچ میں بچ میں ڈیٹ ناؤز کی پھر پھر سلاب آ گیا ابارا پکشان سلاب میں ڈوبائی اور ہم اپنی فلم کی پرموشنیں کھا رہی ہیں اور اگر اور این فلیم concise جو میرا جو پارٹمنر جو ہے یہی تھا کہ نہیں ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے ذرا سب ریلیکس ہو جائے پاکسن پلٹ سے گزر رہا ہے یہ مشکلات آئی ہیں لیکن شکر اللہ کا کہ ہم اس مشکلات سے نکل گئے ہیں ابھی بھی دعا کریں کہ فلم لگے اور اچھی جائے اور پیڈیوسرز جو اس کا زندہ رہنا بہت ضرور ہے شان لیجنڈ ہے شان ہمارے سٹار ہے اور شان کی فلم کا میں بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں تو اب آئی ہوپ مجھے یہ پچیس نومبر کو فلم دیکھنے کو ملے گی اور میں لازمی دیکھوں گا میں بہت بیٹ تھے آپ لازمی نہیں دیکھیں بہت بڑا فین ہے شان کا آپ شان کی فین ہیں میں آپ کا فین ہوں میں آپ سیریسلی بتا رہا ہوں کیونکہ میں ہر دیکھیں ہم فلم کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ رولانا بہت آسان ہوتا ہے انسان کو میں دو منٹ میں رولا گوں دو منٹ میں اس کو رولا گوں آپ لوگوں کو ہساتے ہیں اتنا مشکل ہے ہسانہ کسی کو کسی غم زدہ کو کسی اداس کو جب کوئی آپ کا چینل دیکھے تو ہس رہے تو اس سے بڑی سواب کا کام کیا میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ ہسانہ آسان کام نہیں ہے ہر بندہ رولانے میں ریڈی ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ مشتدار ہو دوست ہو کوئی بھی ہو دنیا کا کوئی بندہ چاہے کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ ہس کھیل رہے ہیں تو کوئی ایسا انسان جو کسی کو ہساتا ہے یا اس کو انجوئے کرواتا ہے ہم بھی ہیں اس میں سر آپ نے اس کے بردوے نہ میری خواہش پوری کرانے آپ نے میری خواہش شاہن کھا انٹریو کرنا ہے آپ کا انٹریو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آپ کے بھی فہن ہے ہاں نائی